بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے میں ہوں مونیر اکپال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زویا فوڈ سیکریٹس تو پیارے دوستو آج ہم لوگ بنائیں گے بہت ہی مزیدار سی ریسپی جی ہاں فش فرائے وہ بھی صرف نمکین فش فرائے ہم کریں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ بنتی ہے آج کی جو فش ہے کوئی ایکسٹر مسالجات ہم لوگ اس میں نہیں لگائیں گے صرف نمک کالی میرچ اور حلدی کے استعمال کریں گے بہت ہی مزید کی بنتی ہے لازمی آپ لوگوں نے آج کی ریسپی کو بنانا ہے تو اگر آپ لوگ چینل پہ نہیں ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو فول دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے فش لیا ہے چھوٹی فش لے کے آیا تھا اکثر اگر آپ لوگ انہیں فش فرائی کرنی ہے تو اس طریقے سے چھوٹی فش لے کے آئے کریں بہت نمکین بھی ہوتی ہے اس کو میں نے نمک اور لیسن کے پانی کے ساتھ دھو دیا ہے اس سے جو این ایس کی بدوئے وہ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور کٹس میں نے لگا لیے تھے یہاں پہ تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اس طریقے سے نمک کو اوپر سپرنگل کر لیں گے سہی ہے زیادہ نمک نہیں لگانا ہے بس اپنے اندازے کے حساب سے آپ نے نمک لگانا ہے یہاں پہ لیسن جو کہ میں نے بری کوٹ لیا تھا اس کو بھی اس کی اوپر لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے جو اس کی کٹس ہیں گہرے کٹس لگائے تھے ہم لوگوں نے اس کے اندر جو ہے اس کو بھی اچھے سے مسل دینا ہے ٹھیک ہے تو بہت زبدست ریسپی ہے لازمی ہے آج کی ریسپی کو آپ لوگوں نے پورا دیکھنا ہے بہت ہی مزید کی فش بننے والی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ساری فش کو ہم لوگوں نے لیسن لگا لینا ہے تو جناب اگر آپ لوگ میری چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں آپ کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینکیو جزاک اللہ امید کرتا ہوں چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کر دیا ہوگا یہاں پہ ہم لوگوں نے فش کو اچھے سے نمک اور لیسن لگا دیا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے کالی میرچ اس طریقے سے کالی میرچ کو اس کے اوپر سپرنکل کر لینا ہے ایسا ہی ہے زیادہ نہیں یہ دیکھیں جس اندازے سے میں لگا رہا ہوں تو تھوڑی سی جو ہے نا اس پہ کالی میرچ کو آپ لوگوں نے دھوڑ لینا ہے اور اس کو بھی اچھے سے مسئل لینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگوں نے حلدی حلدی کا بھی بالکل تھوڑا سے استعمال کرنا ہے کیونکہ صرف اس کے جو کلر ہے اس کے لئے ہم لوگ حلدی کا استعمال کر رہے ہیں صحیح ایسے اس کا اچھا ذائقہ بھی آئے گا اور جو ہے نا کلر بھی اس کا زبردست ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے حلدی کو بھی دونوں سائٹوں سے اچھے سے لگا لینا ہے یہاں پہ سائٹ پلٹ دیں گے اور اسی طریقے سے کالی میرچ اور حلدی دوسرے سائٹ پہ بھی اچھے سے لگا دیں گے میں کہہ رہا تھا آج کی ریسپی بہت ہی زبردست ہے تو لازمی اس ریسپی کو آپ لوگوں نے گھر پہ بنانا ہے اور اپنے پیاروں کو کھلانا ہے بہت ہی مزید کی بنتی ہے یہ دیکھیں دوسرے سائٹ کو بھی جو ہے نا حلدی اور کالی میرچ ہم لوگوں نے لگا لیا الحمدللہ تو یہاں پہ وینگر یہ سرکہ میں وائٹ سرکہ استعمال کر رہا ہوں اگر سرکہ آپ لوگ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو آپ لوگ لیمن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں صحیح ہے تو اس کو سرکے کو بھی اس کے اوپر اس طریقے سے ڈال لیں گے دوسرے سائٹ پہ بھی سائٹ کو پلٹ لیں گے اور دوسرے سائٹ پہ بھی اس طریقے سے سرکہ ہم لوگ نے ڈال لینا ہے سرکے سے جو ہے نا اس پہ تھوڑا سا کھٹا پرنا آئے گا تو یہ دیکھیں الحمدللہ اس کو جو ہے نا ہم لوگ نے نمک اور کالی میرچ سب چیزیں لگا کے آدھے گھنٹے تک ریسٹ دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں الحمدللہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے یہاں پہ آئل بھی ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اپنی پیاری سی فش کو ہم لوگ آرام سے اس میں ڈال لیں گے اچھا آئل جو ہے نا میں نے سب سے پہلے جو ہے نا اس کو پری ہیٹ پہ زیادہ گرم کر دیا تھا اس کے بعد جو ہے نا فلیم کو میڈیم کر لینا ہے فش کری فش فرائے فش پکوڑا اور مزید اچھے اچھی ریسپی ہر کے سب کی ریسپی اویلیبال ہے بیک ریسپی بسکٹ بنانا کیک بنانا تو آپ لوگ میرے چینل پہ جا سکتے ہیں وہاں پہ آپ لوگ آسانی سے جو ہے نا ہر ایک ریسپی فالو کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا تینکیو تو یہ دیکھیں الحمدللہ دونوں سائیڈوں سے اچھے سے پک چکی ہے ہماری فش تو یہاں پہ جو ہے نا ہم لوگ اس کو باہر نکال لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ آپ شکل دیکھیں اس کی بہت ہی زبدست لگ رہی ہے ایسے جیسے مسالہ فش فرائی ہو لیکن اس پہ مسالہ بلکل ہم لوگوں نے یوز نہیں کیا ہے تو ان کو ہم لوگوں نے نکال لینا ہے اس طریقے سے دونوں فشوں کو ہم لوگ نکال لیں گے الحمدللہ تو لازمی آج کی ریسیفک آپ لوگوں نے ٹرائی کرنا ہے اور اپنے پیاروں کو لازمی کھلانا ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو اسی طریقے سے ہم لوگ ساری فشیں جو ہے نا بلکل وہی پروسس ہے اسی طریقے سے ہم لوگوں نے بنا لینی ہے تو یہاں پہ دو فش میں نے اور ڈالی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے نا بلکل وہی پروسس پانچ سے چھے منٹ تک ایک سائٹ کو پکانا ہے اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگوں نے سائٹ پلٹ لینا ہے اور میڈیم فلیم پر بنانا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی اس کے جو ہے میں آج بنا رہا ہوں تڑکا چاوال رائس بنائیں گے ہم لوگ رائس کے ساتھ کھائیں گے رائس کے ساتھ یہ بہت ہی اچھی لگتی ہے ویسے تو آپ نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن یہ جو ہے رائس کے ساتھ چاوالوں کے ساتھ بہت ہی زبدست لگتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارے دو پیس ہور بھی ریڈی ہو چکے ہیں تو اس طریقے سے دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبدست یمی یمی جو ہے نا ہماری آج کی فش ریڈی ہو چکی ہے تو اس کا بھی ہم لوگ ڈش آؤٹ بھی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ میرے اللہ کی شان دیکھیں تو بلکل آج کی ریسپی کو آپ لوگوں نے ہنڈر پرسنٹ بنانا ہے اور کمنٹس بکس میں مجھے بتانا ہے کہ آج کی ریسپی آپ لوگ کیسی لگی ہے تو ہم لوگ بہت ہی محنت کر کے آپ لوگ تک یہ ریسپیز پہنچاتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اپنا بہت زیادہ چاہ رکھی گا منیر اقبال کو دیجئے اجازت اللہ تعالی آپ سب لوگ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اللہ حافظ